آج میں یہاں جب آئی تو مجھے خیال آیا کہ ایک شخص کہا کرتا تھا کہ میں عوام کے لیے آلو پیاز ٹیماتر کے ریٹ پتہ نہیں کرنے نہیں آیا تو آپ یقین کریں کہ میرے دن کا زیادہ تر حصہ آلو پیاز ٹیماتر آٹے کے ریٹ کم کرنے میں لگتا ہے پورا دن کا میرا جو حصہ ہے وہ اسی میں لگتا ہے میرے آفیس کے اندر ایک سکرین ہے لائیو سکرین ہے جس کے اوپر تمام ریٹس چل رہے ہوتے ہیں اس میں آلو پیاز ٹیماتر چکن آٹا دالے فروٹ سب کے ریٹس چل رہے ہوتے ہیں اور میں اس کو لائیو دیکھ رہی ہوتی ہوں اور جہاں مجھے پتا چلتا ہے کہ کسی چیز میں اضافہ ہوا ہے تو میں فوراں پوچھتی ہوں کہ اس کی کیا وجہ ہے اور پہلی بار دیکھیں مہنگائی ایک دفعہ جب ہو جاتی ہے تو اس کو واپس جو لانا بہت مشکل کام ہے کوئی آسان کام نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل یہ ہے کہ جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے اور صرف یہ پاکستان مسلم لیگ نون اور نواز شریف کی حکومت میں ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے جو ان کے روز مرہ کے استعمال کی چیزیں ہیں ان کے کھانے پینے کی اشیاں ہیں ان کے ریٹس کم ہوتے ہیں کبھی نہیں سنا کہ پچیس تیس روپے پہ روٹی ہو اور وہ بارہ تیرہ چودہ روپے پہ آ جائے کبھی سنا آپ نے یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے والد جب وزیراعظم تھے تو میرے دادا مرہوم ان کو یہ کہا کرتے تھے کہ آٹے کی روٹی کی قیمت آپ نے بڑھنے نہیں دینی اور آج میرے والد روز مجھے یہ جو ہدایت کرتے ہیں کہ آپ نے آٹے کی قیمت جو ہے روٹی کی قیمت جو ہے وہ بڑھنے نہیں دینی اس کی وجہ یہ ہے کہ غریب جو ہے وہ صرف روٹی کھاتا ہے روٹی کے ساتھ وہ کچھ بھی کھا لیتا ہے لیکن وہ روٹی کھاتا ہے تو میری پوری توجہ یہ ہوتی ہے کہ اسی چیز پہ ہوتی ہے کہ آٹے کی اور روز مرہ کی جو اشیاں ہیں ان کی قیمتیں ہم بڑھنے نہ دیں تو مہنگائی میں یقیناً کمی ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کو چند مشکل فیصلے کرنے پڑے ہیں لیکن اس کی ایک وجہ ہے اس کی وجہ ہے کہ جس پچھلے چار پانچ سال میں جو ایکانومی کا بیڑا غرق ہوا ہے جو ایکانومی کے ساتھ ہوا ہے جو آپ کی ملک کی معیشت کے ساتھ ہوا ہے جہاں پر یہ لوگ آگئے تھے جو کہتے تھے کہ ہم نے آلو پیاس ٹماٹر کے ریٹ پتہ نہیں کرنے انہی کی اس نہ اہلی کی وجہ سے لاپروائی کی وجہ سے آج ملک کے جو حالات ہیں جس کا عوام کو سامنا ہے یہ انہی کی وجہ سے ہوا ہے لیکن ہم وہ لوگ نہیں جو چار سال یہ رونا روتے نے جی وہ یہ پچھلے لوگ یہ کر گئے تھے تو آج یہ ہو گیا حالانکہ ان کو ایک ترقی کرتا ہوا پاکستان ملا تھا ہمیں ترقی کرتا ہوا پاکستان نہیں ملا ہمیں نواز شریف کے دور میں دوہزار تیرہ سے اٹھارہ تک جو ترقی ہوئی تھی اس کے بعد تنظلی کی طرف جاتا ہوا پاکستان ملا تھا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ نہ صرف ڈالر سٹیبلائز ہوا ہے ایکانومی سٹیبلائز ہوئی ہے مہنگائی میں کم ہی آنے لگی ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ کچھ مشکل فیصلے ان کو کرنے پڑے ہیں جو ہمارے دل پہ زیادہ گران گزرتے ہیں کیونکہ عوام پہ جب کوئی تیکس لگتا ہے یا عوام پہ جب کوئی تکلیف آتی ہے تو ہمیں اس کی زیادہ تکلیف ہوتی ہے میں انشاءاللہ تعالی جو کچھ بھی ہم کر سکیں گے ہم کر رہے ہیں کریں گے بھی بجلی کے بل بڑھیں تو ہم نے ایک پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ہم سولر منصوبہ جو ہے وہ پنجاب لے کے آ رہے ہیں جو زیرو ٹو ٹو ہنڈرڈ یونٹس کے یوزرز ہیں ان کو تو ان کو پہلے بھی بجلی سبسیڈائز ریٹس پہ ملتی ہے ہم ان کو فری سولر دینے لگیں اور دو سو سے پانچ سو یونٹس تک کے جتنے بھی یوزرز ہیں ان کو انشاءاللہ تعالی ہم سولر پورا ایک سولر سسٹم دیں گے جس سے ان کے بجلی کے بلوں میں کم از کم ففٹی پسنٹ جو ہے وہ کمی ہوگی انشاءاللہ اور پانچ سال کے بعد جب وہ اپنی اکسات آسان اکسات ہے ہم نے زیادہ اکسات نہیں رکھی وہ اکسات کو مجھو کس تاب دیں گے مہینے کی وہ ہم نے انکلوڈ کیا آپ کے بل کے اندر یعنی کہ اس کو ڈال کے بھی آپ کا جو بل ہے وہ تقریباً پچاس فیصد کم ہوگا اور اس کے بعد پانچ سال کے بعد وہ سولر سسٹم آپ کا ہوگا اور آپ کو ہمیشہ کے لیے جو مہنگے بلز ہیں ان سے نجات ملے گی تو یہ ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں یہ تقریباً کوئی پچاس لاکھ کے قریب یہ یوزرز ہیں پانچ سو یونٹس تک کے تو انشاءاللہ تعالی ہم سب کو کیٹر کریں گے یہ تقریباً چھ سو سات سو بلین روپے کا منصوبہ ہے اور اس پہ آج ابھی میری آفیس میں جا کے پہلی میٹنگ میری اسی پہ اس کو ہم اس کی نوک پلک درست کر رہے ہیں کل نواز شریف صاحب نے مجھے کہا ہے کہ مجھے فائنل پریزنٹیشن دو وہ گوہیڈ دیں گے ہم اس کو انشاءاللہ تعالی لانچ کر دیں گے میں آج ایک اور بات کرنا چاہتی ہوں یہ جب ملک سٹیبلائز ہونے لگتا ہے جب اس ملک میں عوام کی زندگی میں بہتری آتی ہے ترقیاتی کام ہونے لگتے ہیں مہنگائی کام ہونے لگتی ہے تو کسی نہ کسی کو اس کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے پتہ نہیں کونسی ایسی نظر ہے جو اس ملک کو لگ جاتی ہے چند افراد کا ایک ٹولہ بیٹھ کر کوئی ایسے فیصلے کر دیتا ہے جس سے ترقی کا جو عمل ہے یا وہ رک جاتا ہے یا وہ ریورس ہو جاتا ہے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سٹاک مارکٹ ایٹی ٹو تھاؤزن پہ پہنچی ایٹی ٹو تھاؤزن پہ یہ بلا وجہ نہیں ہوتا یہ ایک سینٹیمنٹ ہوتا ہے مارکٹ میں جس میں لوگوں کا اعتماد ہوتا ہے حکومت کے اوپر میں بہتری آ رہی ہے جس سے چیزوں کے اندر بہتری آ رہی ہے عوام کی زندگیوں میں بہتری آ رہی ہے تو اب آپ دیکھیں یہ جو ابھی سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آیا ہے یہ ڈی سٹیبلائزیشن کی کوشش نہیں ہے تو اور کیا ہے مجھے اس کا دوسرا نام تو سمجھ نہیں آتا ایک ایسا شخص جس کو آج آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ ٹرائیڈ انڈ ٹیسٹیڈ انڈ فیلڈ نہیں ہے مسلم لیگ نون کو تین حکومتیں ملیں تینوں حکومتوں میں ترقی کے نئے ریکارڈ اس نے قائم کیے خدمت کے نئے ریکارڈ قائم کیے دنیا نے اس کی گواہی دی اور ایک شخص ایسا ہے جس کو چار سال حکومت ملی اس نے وہ تباہی کی اس ملک کی کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی چار سال میں ترقی کرتے ہوئے ملک کو نیچے لانے کے لیے بھی بہت بڑی نا اہلی کی ضرورت ہے وہ اس سے بھی بڑے نا اہل تھے آج جو ہمارے حالات ہیں ملک کی ایکانومی کے آج جو ہمارے حالات ہیں عوام کی اوپر جو تکلیفیں آئی ہی ہیں یہ اسی چار سال کا نتیجہ ہے جس کے اندر آئی ایم ایف کو تو نواز شریف نے وہ پروگرام سکسیسولی ختم کر کے اس کو خدافیس کہہ دیا تھا واپس آئی ایم ایف کو لانے والا کون ہے وہی ہے جو آج اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوئے اپنے کرموں کی سزا بگت رہے تو میں حیران ہوں جب آج جب یہ سپریم کورٹ کا دیسیجن آیا جس میں انہوں نے وہ کچھ بھی عطا کر دیا جو مانگا ہی نہیں گیا تھا ان سے سپریم کورٹ کے ان ججز نے آئین کو ری رائٹ کیا ہے آئین کیا کہتا ہے آئین اور قانون کہتا ہے کہ آپ فلور کراسنگ نہیں کر سکتے اور سپریم کورٹ کے ان ججز کا دیسیجن کہتا ہے کہ آپ فلور کراسنگ کریں یعنی کہ جو پہلے ایفیڈیوٹ آپ نے جمع کر آیا ہے وہ نہیں ہمارے پسند کا نہیں ہماری پسند کی جماعت کو جوائن کریں گے تو بات بنیں گی میں نے تو اس طرح کی کبھی ایک عمر اطاب اندیال صاحب نے آئین کو ری رائٹ کیا تھا ایک میں نے اب دیکھا ہے کہ آئین اور قانون ایک جماعت کو فیور کرنے کیلئے ایک ہارے ہوئے شخص کو فیور کرنے کیلئے جو آج قوم کا مجرم ہے قوم کی جو آج جو تکلیفیں ہیں جو مصیبتیں ہم پر آئی ہوئی ہیں بطور ملک اور بطور کام وہ اس کا ذمہ دار ہے آپ دیکھیں اس کو لانے کیلئے آئین کو ری رائٹ کر رہے ہیں میں تو مطلب اکل نہیں مانتی ان فیصلوں کو اکل نہیں مانتی ان چیزوں کو کہ یہ تو ان سے تحریک انصاف نے مانگا بھی نہیں وہ جو ان کو مل گیا ہے ٹری میں رکھ کے پیش کیا ہے ان کو اور ان کو کہا ہے کہ پندرہ دن کے اندر اندر تحریک انصاف جوائن کرو وہ تحریک انصاف جو بطور جماعت پارلیمنٹ میں اگزسٹ ہی نہیں کرتی وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر ایک ایفیڈیوٹ جمع کرا چکے ہوئے ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ نہیں وہ ایفیڈیوٹ ٹھیک نہیں ہے طریق انصاف کو جوائن کرو مجھے تو انسان کی اکل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ کون ہے جن کو آج ملک کی ترقی ملک آگے بڑھتا ہوا اچھا نہیں لگ رہا اور اس کے لئے وہ آئین کو ری رائٹ کر رہے ہیں بڑی آج خیبر پختونخواہ میں گیاروان سال ہے ان کی حکومت کو کیا کر لیے خیبر پختونخواہ میں پاکستان کا چار سال میں جو بیڑا غرق کیا ہے وہ خیبر پختونخواہ میں گیارہ سال ہو گئے ہیں ایک سڑک آپ کو نظر نہیں آئے گی ایک کام آپ کو نظر نہیں آئے گا یقین مانے ابھی میں گئی ہوئی تھی خیبر پختونخواہ یہ جو دو چھٹیاں تھی تو میں حیران رہ گئی جہاں پنجاب ختم ہوتا ہے اور خیبر پختونخواہ شروع ہوتا ہے وہاں پر ترقی ختم ہوتی ہے اور تنزلی شروع ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے خیبر پختونخواہ میرا صوبہ ہے میرا ملک ہے اس کے عوام بھی پاکستان کے عوام میں ترقی ان کا بھی حق ہے اچھی زندگی ان کا بھی حق ہے لیکن نا اہلی آپ دیکھیں صرف سیاسی نارے بازی صرف بدتمیزی بدتہذیبی نا اہلی نا لائکی اور اپنی فرائض سے بطور سیاسی جماعت اپنے فرائض سے مجرمانہ غفلت اس کے علاوہ اور ہے کیا ان کے پاس اور اگر ایک حکومت آ گئی ہے جو ملک کو بھران سے نکال رہی ہے اکانومی کو سٹیبلائیز کر رہی ہے عوام کی تکالیف دور کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہی ہے تو میں سپریم کورٹ کے ججز سے یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ چلنے دو اس ملک کو جس شخص کو آپ واپس لانا چاہتے ہو وہ شخص اس قوم کا